اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وَلِعُلُوِّ دَرَجَاتِ كَفِيلًا سَلَّ اللَّهُ لَنَّبِي الْأُمِّي سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ بِسْبِاللَّهُ الحمد لله الحمد لله حمداً کسيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک في الملک ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبیراً الحمد لله وكفاً وسلام على عباده الذين اصطفاً خصوصاً على سيد الرسول وخاتم الأنبیاء ارسله الله تعالی إلى کافة للناس بشيراً ونزيراً وداعياً إلى اللہ بإذنه وسراجاً منيراً وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباب ينهى عن الفعشاء والمنكر والبغل يعزكم لعلكم تذكرون وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى لَقُدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَهُلَانَ الْعَلِيُّ لَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِّنَ السَّاهِدِينَ وَالْسَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پورا اترے اور اپنی اندر کی خوبیوں کو تلاس کرے اور ان کو دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے میں استعمال کرے تو اس کے جنتی ہونے میں شک کی کوئی نہیں اور اس کی نفسانی خواہشات پر اللہ نے اس کی خیرکی خواہشات کو حاوی رکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے جب یہ توبہ کرنے پر آتا ہے تو ایک نہیں سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جب یہ گناہ کرتا ہے تو نیکی کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ رکھتا ہے نماز بھی پڑھ لی گناہ بھی کر لیا یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن یہ دنیا ہے چلتا ہے گناہوں کو حاوی ہوتا دیکھ کر نیکی کے راستوں کو نہ چھوڑے اور اس وقت انسان کے ساتھ جو محنت ہو رہی ہے وہ محنت اسے ناکام کرنے کی ہو رہی ہے اور جو سازش ہو رہی ہے وہ بھی اس کو ناکام کرنے کی ہے اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی اس کی ناکامی کے ہو رہی ہے جیسے میرے پیارو آپ موبائل کو کہاں کہاں بھی استعمال کرتے ہیں اچھائی کے لیے بھی کرامت برائی کے لیے بھی کرامت بیٹھے کہاں اور کہاں کی آواز کہاں کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہے اس کے اندر کوئی پاور ہے نا جو آپ کے تک پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کھلا رہی ہے اس کی مالیت چھ ہزار یا چھ لاکھ جب اس کے اندر کی بیٹری کمزور ہونا شروع ہوگی تو چھ لاکھ اور چھ ہزار برابر ہو جائے گا اور اس کے اندر کی بیٹری اگر پاور فل ہوگی چارج ہوگی تو کبھی چھ والا چھ لاکھ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب مائل کی بیٹری کمزور ہو جائے تو اس کو چارج کرنے کی ایک لیڈ ہوتی ہے پھر اس کو ایک بیلی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کنیکشن میں پھر ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر پھر پاور مل جاتی ہے پھر وہ اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے انسان کے ساتھ بھی اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک بیٹری جوڑی ہوئی اور وہ ایمان کی بیٹری جب کمزور ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ نے اس کا چارجنگ جو ہے لیڈ اور چارجنگ سہل اللہ نے اس کا کیا بنایا نماز کے سجدے ذکر کے حل کے عبادات اخلاص اللہیت سچ بولنا رمضان مبارک زکاة اللہ کے راستی کی دول رصیب ہونا تو جب تک یہاں اپنی بیٹری کو چارج کرتا رہے گا نیک ماں کی صحبت میں نیک بہنوں کے ساتھ نیک یاروں کی صحبت صحبت صالحہ انسان کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے ابھی نننا ملنا مجاہد اس کی بیٹری ہوئی کمزور اس کا جو چارجنگ سہل تھا جو لیڈ تھی اس پہلی جو پاوری سے پہنچی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پہنچی تھی اب اس کو تو اس بیٹری کے چارج کرنے کی فکر تھی ابھی اپنا لیڈ کو لے کے امی کے پاس گیا بہن کے پاس گیا بھائی کے پاس گیا رشتہ داروں کے پاس گیا انہیں کہا نہیں بھائی مارے پاس تو وقت ہی نہیں امی نے کہا نہیں میرے پاس میں تو ہر وقت ہنڈی روٹی کر دوں میرے پاس کام وقت مولوی کے پاس چلا جا اببو کے پاس گیا اس کے پاس وقت کوئی نہیں بہن کے پاس گیا اس کے پاس وقت کوئی نہیں دوز کے پاس گیا کسی کے پاس وقت ہی کوئی نہیں تو پھر اس کی ایمانی بیٹری ڈیڈ ہو گئی اچھائی برائی جو کچھ ہو رہے سے کوئی پرواہ اور شیطانی بیٹری چارج کرنے کے لیے جگہ جگہ لگے ہوئے کار میں چلے جاؤ گانے کا کنیکشن موٹر سیکل پہ بیٹھو گانے کا کنیکشن شادی بیعا کی حالوں کے اندر چلے جاؤ گانے کا کنیکشن بس کے اندر سفر کرو ٹرین کے اندر سفر کرو اس کی گناہوں پر امادہ کرنے والی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے چائے کے سٹال ہیں کھانے کے ہوتل ہیں اسٹیشن ہیں اس کی ایمان کو کمزور کرنے والی بیٹری جب وہ پوری چارج ہو رہی ہے اس کی ایمان کی بیٹری مضبوط کرنے کے لیے نہ اس کے ممی سادیری نے اس کی بہن سادیری نے اس کے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا اب یہ پریشان اب یہ اپنی لیڈویں پھیل رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری ایمان والی بیٹری کو مضبوط کر دے پھر آ جا کہ ایک جگہ نکلی وہ مدرسہ تحفیظ القرآن جیسے کئی مدرسے وہاں ہم نے بھیج دیا تو آپ کا بچہ صبح چار بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک اپنی ایمانی بیٹری کو مضبوط چارج کرتا رہا لیکن جب گھر آٹھ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک رہا آٹھ چار بارہ نو گھنٹے گھر رہا جب وہ نو گھنٹے گھر رہا تو اس بیٹری پر اتنے حملے ہوئے اتنے حملے ہوئے کہ چارج کرنے اس کی پاور تو دور کی بات اس ایمان والی بیٹری کو اس نے چارج ہی کرنا چھوڑ دی یہی وجہ ہے کہ بچہ جب دینی محول میں رہتا ہے تو سارے تقاضی اللہ کے نام سے پورے کرتا ہے اور ہر آن ہر گھڑی اسے اللہ یاد رہتے ہیں جب گھر جاتا ہے تمہارے جیسے ہاتھوں میں کھیلتا ہے نہ رحمان کا رہتا ہے نہ قرآن کا رہتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب بچے کی آمین ہے تو سر پہ دستار سجی کتنا پیارا لگتا ہے سفید جوڑا جب ہم نے تمہارے حالے کیا نہ ٹوپی رہی نہ جوڑا نہ سفید رہا نہ کرتا رہا نہ پگڑی رہی وہ پھر رہا ہے جنوروں کی شکل ہر کوئی ہے انسانی حقوق انسان ہو تو حقوق مانگو عورت کو مقام عورت دکھاؤ تو صحیح جس عورت کو تم عورت کہہ رہے اللہ اسے عورت کہتے ہیں عورت ایک پردے کا نام عورت ایک حیاء کا نام اور جس کو ہم انسان نہیں کریں کہ انسان کو حقوق دینے چاہیے یہ انسان ہے یہ تو انسان نمہ جانور ہیں جسے خدا یاد نہیں جسے مصطفیٰ یاد نہیں ازان کا احساس نہیں نماز کا احساس نہیں رمضان اور مبارک کے روزوں کا احساس نہیں اسے انسان کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ جللہ شانو فرما رہے ہیں تم ایسے آدمی کو انسان کہتے ہو میں تو عرش والا اسے جانور بھی کہنے کو تیار نہیں بل ہم اغل میں تو کتہ سور کہنے کو تیار نہیں میرا کھائے میرے آگے مستانے لگ جائے میرے آگے جھکے نہ دکھائے مجھے خدا بھی ماننے میرے غیر کے آگے سر جھکائے ایسا آدمی تمہیں انسان نظر آتا ہے میں تو اس کا شمار کتے اور بلوں میں بھی کرنے کو تیار نہیں مال والا مال مانگ رہا ہے دکان والا دکان مانگ رہا ہے ذرات والا ذرات مانگ رہا ہے گاڑی کی طلب والا گاڑی مانگ رہا ہے بنگلے کوٹھی والا بنگلہ مانگ رہا ہے معذرت کے ساتھ میرا سمیت کوئی بھی انسانیت نہیں مانگ رہا جب انسانیت کا درجہ نصیب ہو جائے گا پڑوسی پہ رہم کرنا آسان ہو جائے گا جب انسانیت پر میرا زی انسانیت کا درجہ نصیب ہو جائے گا پھر بہن بھائی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تائے چاچے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا بیوی کے حقوق پورا کرنا آسان ہو جائے گا ولاد کو قرآن والا رحمان بنانا آسان ہو جائے گا معذرت کے ساتھ ہے جب انسان نمہ جانور ہے کھانے پینے والی عصے ہمارے پاس ہیں اور کھانے پینے کو ہڑپ کرنے والے عذا ہمارے پاس ہیں ایسے لوگوں کو خدا کا قرآن جانور کہتا ہے مالک کائنات اس کا نام انسانوں میں شمار کرنے کو تیار نہیں تمہاری ڈکشنری کے اندر تمہاری کتابوں کے اندر تمہارے فلسفے کے اندر وہ انسان ہوگا اللہ اکبر جو ماں باپ کے سر میں جوتی ہمارے باپ کو دھکے دے دے وہ انسان ہوگا جو زمین کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹیرے میں بلالے وہ انسان ہوگا جو زمین کے دھڑپ کرنے کے لیے اپنی بہن کا حصہ دوا کے بیٹی کو حق نہ دے تم اس کو انسان کہتے ہوں اس کو چودری صاحب کو گے اس کو امیر صاحب کو گے وزیر صاحب کو گے کبھی بوٹ دوگے کبھی نوٹ دوگے مالک کائنات کی نظروں میں اتنا گندہ ہے کہ اللہ اس کا وجود اپنی دھرتی پر بھی برداس کرنے کو تیار نہیں جنازہ سامنے لاکے رکھ دیا گیا علاقے کا اچھا لیٹ دیکھا کوئی ایسے آدمی نہیں جو جنازہ پڑھنے کے لیے شامل نہ ہوا ہزار آدمی لینے کے لیے آیا ہزار آدمی چھوڑنے کے لیے آیا لیکن جس کے دربار میں چھوڑنے کے لیے آیا وہ لے جانے کو تیاری کوئی نہیں کلمہ سعادت کے نعرے لگے آیتِ کریمہ کی چادر بچھی بڑے بڑے چھے چھے کلمہ کی چادر بچھائی گئی پورا قرآن چادر کے اوپر لکھا گیا کفل پہنایا گیا پدینے کی خوشبویں لگائی گئی کفور کی دھونیگی دی گئی ارکے گلاب کا چھٹا دیا گیا گلاب کے پھولوں کی چادریں اور ہار پہنایا گئے اللہ برماتے جتنا مرضی سمار لے یہ گندہ اس کے موں سے بدبو آ رہی ہے میں عرص والے سے لے جانے کو تیار نہیں مالکِ کائنات میں نے تروی کے پھائے سے اس کو موں کو دھویا بار بار کلی کی اللہ برماتے ہیں ساتھ سمدروں کے پانی سے دھولے جو اس نے کھایا بدبو نہیں جائے گی زمزم سے دھولے جو اس نے کھایا بدبو نہیں جائے گی کلاہ اللہ علامین میں نے اسے پندرہ دن اسپتال میں دیکھا میں نے اسے کچھ کھاتے نہ دیکھا کلاہ اللہ علامین تو ہی بتا بدبو کیسی فرمایا اس کے موں کو کھول کے دیکھا بھیل کا حق کھایا بدبو آ رہی ہے بیٹی کا حق دبایا بدبو آ رہی ہے پڑوسی کا حق دبایا بدبو آ رہی ہے اپنوں پر آئےوں کا حق دبایا بدبو آ رہی ہے قرآن نے پڑا گالی زمال پہ دی بدتمیدی کی غیبتے کی لوگوں کی چوگلی کی ہستے آساتوں کو لڑا کے رکھ دیا اتنا بو اتنا موبودار ہو گیا کہ میں عرص والے کے حوالے فرشتے بھی سے اٹھانے کو تیار کوئی نہیں سفید رنگ کے کفن کا کیا کرنا نئے کفن کا کیا کرنا سیدنا صدیق اکمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی جب دھیرانی سیدہ عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ کفن لے کے آئی تو آپ نے فرمایا تھا اے بیٹی میرے لئے کفنیا کفن لے کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تری گود میں جان دی تری سے گود میں سر رکھا خدا کے نبی کا جنازہ تیرے گھر سے اٹھا پتا اللہ کے نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا کتیل چادروں میں کہ دو میرے پاس ہیں یہ کرتا ہے اور میری تحمد ہے ایک چادر مجھے کہیں سے مانگ کے لادے نہیں نہیں پرانی لادے رب اکبر کی قسم جس کے سر پر نبوت کا تاز سجا جو دولن بنا کے دجے اپنے گھر میں لے کے آیا اسی صاحب الالحاق نبی سے میں نے سنا کہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم کہ نئے کپڑے کی مردوں کو ضرورت نہیں زندوں کو زیادہ ضرورت ہے اے آئیسا میری آنکھ بندونے سے پہلے یہ کپڑا کسی غریب کو دیا کسی یتیم کو دے دے جوڑا بنا لے کسی بیوہ کو دے دے اپنے سر کی چادر بنا لے رب اکبر کی قسم ہے یہ دنیا کی زندگی میں کپڑے کا میار ہے جہاں میں کبر کے کوٹھڑے میں جا رہا ہوں اسی روزے والے نے سنایا تھا یا کپڑے کا ریٹ نہیں چلا کرتا مکان بنانے میں انسانیت ضائع کر دی انسان نہیں بنا میرے عزیز و دکان بنانے میں انسانیت کا مذاق اڑا دیا انسان نہیں بنا شادی بنانے میں انسانیت کا مذاق اڑا دیا ایمانداری سے بتاؤ جس طرح تیرے میرے گھر کے اندر صادی کا طریقہ ہے سیدہ فاطمہ تزارہ سے لے کر حضرت عبدالقادر جلانی تک آجا بائعزید بستامی تک آجا حضمعین الدین چشتی اجمیری تک آجا سخیشہ باز کر اندر تک آجا اللہ اکبر یہ ڈھوڑیا والا تیرے پاس بیٹھ ہے سرگو دے کے اندر ولی اللہ کا حجوم ہے اللہ اکبر کہیں بھی چلا جا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جا حد آدم امبہ ہوا کی نکاہ میں چلا جا جو ڈرامات تیری میرے شادی کے اندر ہوتا ہے رب اکبر کی قسم نبیوں سے لے کر صحابیوں تک تابعین سے لے کر تبع تابعین اولیاء اللہ تک آج تک نیکوں کے گھرانے کے اندر یہ نہوست نظر نہیں آئی شادی نام ہی کسی اور کا چیز کا تھا ہم نے تو کپڑے اتارنے کا نام شادی بنا لیا ہے ساری رات ڈول بج رہا ہے انسان نہیں سوروں کا ناچو رہا ہے کس کے کپڑے اتار رہے ہو کہان سے اللہ اکبر بڑھٹ ٹاپ کے بلائے ہیں عبدالحمنان تو وہ نام اپنی زبان پر ہی لے کے آئے گا جس سے زبان کا ایمان کا ذہکہ خراب ہو جائے باپ بیٹھا تمہیں سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں بیٹھا باپ کی گودی میں ہسار رہے ہیں باپ بیٹے کی گودی میں ہسار رہے ہیں ہوا کی بیٹی کی گلیں نوچی جا رہی ہیں آج یہ عورت اتنی عوارہ ہو گئی اتنی سستی ہو گئی کہ دس ربے کا نوٹ دکھا اس کے جسم کو جہاں مرضی ہاتھ لگا رب اکبر کی قسم تو ایسی عورت کو عورت کہتا ہے اللہ جللہ سانو تو اسے کتی کہنے کو بھی تیار نہیں عورت چار روم سے پچانی جاتی ہے ماں عورت کے روم میں بہن عورت کے روم میں بیٹی عورت کے روم میں بی بی عورت کے روم میں اس کے علاوہ بتا عورت کو کیا نام دے گا ایمانداری سے بتا بیٹی کی شادی میں نچانے والو بیٹی کی شادی میں نچانے والو عورت نہیں نچا رہا یا تو بیٹی نچا رہا ہے یا بہن نچا رہا ہے یا ماں نچا رہا ہے دوسروں کے سامنے اپنی بی بی کو نچا رہا ہے پھر پوچھو آجی صاحب کیا حال ہے کہتا ہے مولا جس حال کے اندر رکھے راضی اس حال میں اللہ نے رکھنا تھا بلال چپڑے ادروا چکا ابو فقیہ پسلیاں ادروا چکا حمزہ چچا چچھ گیارہ ٹکڑے کروا چکا بدر کے اندر صاحبہ صعید ہو گئے ستر جناد اہد کے میدال میں سے اٹھے ان کو کہنا چاہیے تھا جس حال میں رکھے اللہ راضی ہمارا حال دیکھ کر میرا عزیز ہو آسمان کی طرف سے رحمتوں بھی انگڑائیاں لے کر آسمان کی طرف واپس رکھ کر لیا اللہ العالمین جو ہمیں بلا رہے ہیں ان کی آواز سن کر ان کے گھروں میں جانے کو ہمارا جینی کرتا ہے باہر تو میں چودری صاحب ہوں باہر تو عبدالحلال صدیقی باہر پیرے طریقت ریبرے سید گھر میں میرا کیا حال ہے کوئی مجھے اوئے توئے کہنے کو تیار کوئی نہیں بی بی میرے سے تنگ اللہ نہ کرے اولاد میرے سے تنگ یار یار بھی تنگ استاد اپنی استادی میں شہیر شہیردی میں تنگ ہے لوگ مجھے دیکھ کے رستہ چھوڑ جائیں میں دنیا پیرے طریقت مجھے ماننے رب اکبر کی قصد جب تک میرا حال اندر والا بہر والا برابر نہیں ہوگا اس وقت تک خدا کی رحمت میرے پرانے تک تیار نہیں ہوگی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں آپ کے رونے پر بیوی کو ترس آگیا کہ لگے عمر تیرا خدا بھلا کرے نے رولا دیا کمستی نوی سے باہر نکلا تھا ہر کوئی مجھے دیکھ وہ عمر کے نعرے لگا رہا تھا کردار کے اخلا کے نعرے لگا رہا تھا اتنی میری بابا ہوئی گھر آنے کے بعد ساری بابا سامنے آگئی میں پریسان ہوں جو لوگ عزت مجھے باہر دیتے ہیں کیا وہ عزت مجھے گھر کے اندر مل رہی ہے اگر میں عمام کے حقوق پورے کر رہا ہوں لوگ میرے لئے دعا کر رہے تو گھر کے اندر عمر کا کیا حال ہے باہر والے کہہ رہے عمر تیرے سے کوئی شکوہ نہیں جانور کہہ رہے عمر تیرے سے کوئی شکوہ نہیں پرندے کہہ رہے عمر تیرے سے کوئی شکوہ نہیں زمیل کہہ رہی عمر جتنا مرضی بوجھ ڈال تیرے سے شکوہ کوئی نہیں اللہ اکبر میرے گھر والوں بتاؤ تمہیں میرے سے کوئی شکوہ ہے تو بتا دو بیوی کا ہاتھ کھڑا ہو گیا کہ لگے عمر کسی کو شکوہ ہو یا نہ ہو مجھے تیرے سے شکوا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھیں پھینی آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا بتا میرے سے کیا گلہ کہ جب سے تیرے نکنکہ میں آئی اللہ اکبر تاج نبوت جس کے سر پہ سجا اس نے تجھے خادم نبوت بنایا اس وقت سے لے کر رات تک تجھے دن میں دیکھتیوں مزاروں میں رولتا پھرتا ہے کبھی یتیموں کا سہارہ کبھی بیواؤں کا سہارہ کبھی غریبوں کا سہارہ کبھی فقیروں کا سہارہ کبھی کسی کی مزدوری کرتا ہے کبھی کسی کی مکریوں کا دودھ دوتا ہے کبھی کسی کے گھر میں جاڑوں مارتا ہے کبھی یتیموں کی کفالت کرتا ہے عمر میں بھی تو عورت ہوں تیری بیوی ہوں میرا بھی تو دل کرتا ہے مجھے تنہائی ملے مجھے بھی تو دل کرتا ہے تیرے ساتھ بیٹھوں تو میری سنے میں تجھے سناؤ تو میری تو میرے میں سے ہسے میں تجھے ہساؤ لیکن عمر جنگی گزر گئی یہ آس آس خواب و خیالوں میں رہ گئی عمر ماجرد کے ساتھ مجھے تیرے سے گلہ ہے مجھے تیرے سے شکوہ ہے حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ لنو کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے گے میری گھر والی بتا یہ شکوہ کیسے دور ہوگا بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے کہتی مجھے بیت المال سے سننے کے کڑے لادے ہیں کہتی مجھے میرے بچوں کو علیدہ علیدہ مکان بنا دے کہتی اللہ اکبر مجھے بیت المال سے اوٹھیں کی سواری کرا دے نہ مال مانگی نہ دولت دھندریا کچھ نہ مانگا کہ عمر یہ شکوہ اگر تکچائے ختم ہو جائے میں اپنا حق تجھے معاف کر دوں گلہ معاف کر دوں تو اپنا ہاتھ بڑا میں اپنے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دوں آج میرے سے وعدہ کر لے حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ کہلے کیا وعدہ کہ اس روزے والے نبی سے سنا قیامت کے دن عمر تیر جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں رحمتی عالم کی رفاقت میں آپ کو اللہ جنت الفردوس حطا فرمائے گا اے عمر جب جنت کے اندر قدم رکھے مجھے نہ بھولنا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے جانا عمر جنت میں ساتھ کا وعدہ کر لے دنیا کے حق معافی کا اعلان نہ کر رہی کبھی پوچھا اپنے میرے گھر کے اندر جا کر تمہارا حق ادا ہوا کے نہیں ہوا کبھی کپڑوں کی چمک کی دھونس کبھی روب کی دھونس کبھی زمینوں کی دھونس عورت کو عورت نہیں سمجھے اللہ اکبر حکومتوں سے حق دلواتے ہو معاشرے سے حق دلواتے ہو دنیا کی متحظیبی سے حق دلواتے ہو خود حق کیوں نہیں دیتے روٹی دینا حق کوئی نہیں پانی پیلانا حق کوئی نہیں چھت دینا حق کوئی نہیں اس کا جو حق ہے جانور تم نے بنایا مزدور تم نے بنایا جانوروں کی خبرگیری کی مالی کس کو بنایا دہی لینے جائے عورت سمجھ لینے جائے عورت گوپر اٹھائے عورت دودھ دوئے عورت سسلوں میں جائے عورت سارے کام تم نے عورت کے ذمہ لگا دیئے پتا یہ تیرے دیئے کاموں کو گھبت بگتائے گی یا گھر کے اندر عبدالقادر جلانی بنایا آپ بھی رو رہے میں بھی رو رہا پیری اولاد نے میرے بچے کسی کام کے نہیں نکلے اس کے اندر حکومت کا حال کوئی نہیں اس کے اندر معاشرے کی متعذیبی کا حال کوئی نہیں اے میرے عزیزوں قصور آدھا آپ کا آدھا آپ کے گھر والوں کا اگر میرا بچہ بگڑ گیا تو قصور مدرسے کا نہیں قصور اسکول کا نہیں اللہ اکبر آج میرا بچہ ایک ایڈ میں رکھ رکھ کر ٹویشنے رکھ رکھ کر آج میرا بچہ پرائیویٹ سکول کے اندر بڑی بڑی فیصے دے کے فیل ہو رہا ہے اس کے اندر حساب سا کہ نہیں کیا انہوں نے چھٹی کی اگر بچے نے چھٹی کی کیا انہوں نے فائنڈ نہیں کیا انہوں نے جرمان ناڈی لالا پورا پورا وقت پڑھایا مارا بھی ڈانٹا بھی پیار بھی اللہ اکبر پکنک پہ بھی لے کے گئے سکتی بھی کی کان بھی پکڑائے کسر انہیں نہ چھوڑی گلا تمہارے سے ماں باپ سے رب اکبر کی قسم انہوں نے پڑھائی میں کمال کر دیا تم دعاؤں کے اندر کمال کرتے اللہ تمہارے بچے کو بائزید مستامی بھی بناتا وقت کا ڈاکٹر بھی بنا دیتا وقت کا ولی بھی بنا دیتا تعلیمی میں آئیداروں نے تعلیمی میں آر تو پیدا کر دیا لیکن اولاد کے لئے تم نے دعائیں کرنا چھوڑ دیا ہے چندے کے علاوہ سارے بیٹھے قسم اٹھا کے وطہو کتنا عرصہ ہوگیا اپنے بچوں کے لئے دعا کریں عبدالحنان جو ہے بول اللہ علیہ وسلم سلمی صاحب جو ہے ہتاو رمان ہم ٹھیکے دار ہیں تمہاری اولاد کے بچے نہیں دعا کر دوئی بچے جمعے تم نے دعائیں ہم کریں ہم نے کہا تھا جمعوں ہم نے کہا تھا بیدا کرو تمہاری ذمہ داری تھی تم نے دکان کو ذمہ دار سمجھا تم نے دکان کے لئے ذمہ داری نہیں بھائی دکان چمکا دی رکھ پہ پہ محنت کی راتوں کو بڑا بڑا بجے گوڑو گوڑو تک پانی کے اندر کھڑے رہے تم نے جان کی پرواہ نہ کی لیکن اتنی نسل کی بھی پرواہ کر لیتے اللہ و اکبر فصلوں کی میرے عزیز و عفاظت کھیتوں میں کھڑے ہو کے ہوتی اور نسلوں کی حفاظت مسلح پہ سجدے پہ پڑ کے ہوتی اللہ کی قسم اللہ تیری گھر کی کھیتی بھی ہری کر دیتا تیری باہر کی کھیتی بھی ہری کر دیتا باہر وقت دے کہ فصل سوار دی گھر وقت نہ دیا خدا کی قسم آجا میں نے اپنے گھر کی فصل کو جار کے رکھ دیا ہے کیا ہمارے پاس ہے پتر جس کو ماروٹی کھلاتے کہتی ہے پتہ نہیں چھتر مارے گا پتہ نہیں منہو حج کراوے گا جس کی باپ اگلی پکڑ کر بزار میں سکول چھوڑ کے آتا ہے پتہ نہیں بھئی آنا لے بھی لے دوچھتو کیوں کرے گا کیوں کرے گا کیا تو تیری کمائی میں سکت کیا تیرے حلال کمانے میں سکت یا جس کی گود کے اندر دودھ پی کے آیا جھولا جھول کے آیا اس کی حیاء کے اندر کمی رہ گئی تب تیرا میرا بچہ آبارہ ہوا ہے دودھ اس عورت کا پیئے جس کے نام پر اللہ نے قرآن کے اندر پوری صورت کو بیان کر دیا جس کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا جس کے چہرے سے تو پٹہ اٹھا اللہ اکبر کچھ لوگوں نے یوں کر کے دیکھا اللہ کی غیرت کو جلال آیا اور تجھے اپنی گود کا خیال نہیں میں اللہ کو تیرے چہرے کا خیال ہے جا مرضی جا سرگودے جا خجاب جا چنیوڑ جا لیکن چادر چار دیواری کا خیال کرنا میں مالک کائنا چہرہ تو دور کی بات ہے پسند نہیں کرتا کسی غیر کی نظر تیرے جوتے کے چمڑے کو بھی پڑ جائے جب اللہ پسند نہیں کرتا تیرے ہاتھ پر تیرے چہرے پر تیرے پہر پر کسی غیر کی نظر نہیں پڑے تو ٹول پلا جے پر بیٹھی پسند کرے گا پولیوں کے کتنے پلاتی پسند کرے گا ووٹر بوٹ مانگتی پسند کرے گا اپنے کینی ڈیڈ اپنی پارٹی کے لیے ننگی ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑی ہوگی پسند کرے گا خدا کی قسم اس کی غیرت کو نہ للکار ہو اس کے غصے کو اس کے غصے کو نہ بھول ہو اگر وہ اپنی آئی پر آ گیا پچھلے دنوں پانی کا ریلہ پھیکا تباہی مچا دی زلزلہ ترکی کے اندر آیا کھڑے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے اگر وہ پڑ سکتے ہیں تو خدا تجھے مجھے بھی بچھار سکتا ہے بکم احلقنا قبلہم من القرون کوئے لوگوں بچنا بچنا خبردار اپنی ساتھ سے اپنے دھوکے اسے توبہ کر لو اگر میں اپنی آئی پر آ گیا گناہ ایک کرے گا پورے کے پورے گاؤں کو خمیازہ بھگت نہ پڑے گا وہ بات کی بات ہے کس کو جنت ملے گی کیوں جہنم ریلہ سب پہ بھیرے گا آج میرے عزیز و آپ کا میرا یہی حال ہے ایک بندہ غلط کام کرے وہ کہاں کی تینوں کی غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر غلط کام کرے کہاں ماف کر دو تو ہاری پھگے سے نہیں کروں گا اور چلو جہاں دو مار نہیں ہے وہ ایک مار کے کام ٹل جائے گا ہمارا تو یہ حال ہے چوری تسینہ زوری چوری تسینہ زوری پر سارا معاشرہ تلا ہوا ہے ہے کوئی گناہ اپنی غلطی ماننے کو تیار اور نکیتہ اور نکیتہ اور دیمانویں جو جائیں اور ہی پہنویں چھوچتے ہی نہیں ہو کہ جسموں نے قرآن پڑھنا تھا جسموں نے حضور پر دروت پڑھنا تھا یہ موکہ آل فول بکرا ہے ایک گالی ہس کے دے دے بجلی چلی گی گالی دے دی اللہ پکھا بند ہو گیا گالی دے دی موٹر چلتی چلتی شاٹ ہو گی گالی دے دی چائے کا پیالہ ہاتھ سے گر گیا گالی دے دی سیکل پنکچر ہو گی گالی انسانیت ہے فرمائے عبدالحلان جا جا چھالی اسے جا کے کہہ دے بدرستہ تحفیظ القرآن کی اللہ اکبر تقریب میں آنے والوں کو کہہ دے خبردار خبردار خموص رہنا بہتر ہے مزاق میں بھی گالی نہ دے نہ دے کے دیکھ لے چوم اس گھنٹے خدا کی لانت برستی رہے گی باپ سامنے اولاد کو گالی دے رہے اس باپ کو تو باپ نہیں کہنا چاہیے جو بیٹی کا بھی خیال نہیں کرتا ننگا ہو کے پڑا ہوا ہے ابھی گرمی آ رہی ہے یہ تمہاری رضائیاں کہاں جائیں گی یہ تمہاری چادرے کہاں جائیں گی یہ تمہارے گرم ٹوپے کہاں جائیں گے یہ جرابے کہاں جائیں گی کمیز بھی کوئی نہیں بنیان بھی کوئی نہیں زیر ناف بال نظر آ رہے ہیں بغلے نظر آ رہے ہیں گوڑے نظر آ رہے ہیں پٹ نظر آ رہے ہیں کس کو دکھا رہا ہے میری بیٹی تو نہیں ہے تیری بیٹی دیکھ رہی ہے حیاء والے کھلے ہوئے ہیں حیاء والے عزا نمائے نظر آ رہے ہیں نظر فپی کی بھی پڑھ رہی ہے ماں کی بھی پڑھ رہی ہے بیوی بھی دیکھ رہی ہے بہل بھی دیکھ رہی ہے اللہ اکبر جس کے گھر کے اندر اس کا بھائی ننگا ہو گیا وہ معاشرے کو میرے عزیزو رابعہ بس یعنی بلکہ دکھائے گی بلکہ دو ہاتھ آگے بڑھ کے ننگی ہوگے دکھائے گی جب میرے کردے میں نے کچھ نہیں کہنے تو کون ہے میرے ماں باپ نے مجھے چھوٹ دیکھے رکھے تو کون ہوتا ہے یہ تمہاری چھوٹ آج گلے کا پھلدہ بنی پڑی ہے روک سکو تو روکو روکو بچیوں کو روکو اپنے بچوں کو کیا مالکِ گائنات نے آپ کو مجھے نہیں سمجھایا تھا یہ بچے جب آج شام تیار ہوئے تھے نئے کپڑے گھر سے جلسے کے لیے پہن کے آئے ٹوپیا بھی پہن کے آئے سر میں تیل اور سرما لگا کے بھی آئے ماں سے پیسے بھی لے کے آئے ہوں گے دروازے پر بچا نئے کپڑے پہن کر پیسے لے کے گیا تو ماں نے اندر سے وازی اوہ نوید اوہ شرف اسلام ہوئے کھیں کپڑے خراب نہ کر کے آئیں اگے بجلی ہے کوئی نہیں سرم مہنگا ہو گیا اللہ ہوگا ترے پیودہ روزگار کوئی نہیں اے کپڑے تو کلوی چلانے نے اے پتر پیسے لے جا کھٹی شایوانہ کھاوی بخار ہو جاوے گا پھرڑیاں شایوانہ کھاوی سردی لگ جائے گی بخار نمونی ہو جائے گا اتنا سمجھانے کے باوجود بھی بچہ اگر ماں کے خلاف چلے گا اببا کے خلاف چلے گا پیسے کا غلط استعمال کرے گا خواہی ساتھ غلط زابیہ پر لے کے جائے گا گھر جائے گا ماں کپڑوں کے داغ دیکھے گی اور ماں چھتے گی کہ نہیں چھتے گی تھپڑ مارے گی کہ نہیں مارے گی اللہ اکبر یہی ماں ہے جس نے کہا تھا بیسر پہ لے جاؤ اے بچے طوفی نہ کھائیو کھٹی چیز نہ کھائیو سپاری نہ کھائیو بیمار ہو جائے گا پھر سوئی بھی لگے گی بندہ مر بھی جاتا ہے کیا اللہ نے الہستو بی ربکم کا وعدہ لیا اور قالو بلا کے وعدے لے کے فرمائے نیتا دنیا میں بھیجوں گا شیطان کے بہکاوے میں نہ جانا ایک رحمان کی محنت ہے ایک شیطان کی محنت ہے تجھے چھوڑ دے دوں گا شیطان کی محنت کر کے آوے گا تجھے پھر قبر میں انجیکشن بھی لگیں گے تجھے نمونیہ قبر والا بھی ہوگا تجھے ٹیکے بھی لگائے جائیں گے کبھی کبھی تجھے حلاق بھی کر دیا جائے گا خبردار پیسے بھی تجھے دے دیئے لباس بھی امدہ دے دیا اور ایسا لباس دیا جس کے لئے لباس دیا اس نے اس لباس کی تعریف کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ایسا عالی بنایا اے بندے میرے جیسا بنا کوئی نہیں سکتا دیکھ اِلَّا اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسَوْ وَاَمَّا لَهُمْ بِعَلَّا لَهُمُ الْجَلَّا مکان دو تیرا نہیں میرا ہے دکان دو تیری نہیں میری ہے اولاد دو تیری نہیں میری ہے پیسہ دو تیری نہیں میری ہے اے یہ ساری کی ساری میری امانتیں امانت سمجھنا جب چاہوں جہاں مانگو جس طرح مانگو اگر میں مانگو ساری دے تو ساری دے نہیں پڑے گی اگر میں مانگو تھوڑی دے تو تھوڑی دے نہیں پڑے گی اگر میں کہوں سارا دے دے تو انکار نہ کریو تیرا ہے ہی کوئی نہیں تو مام میں خواہ کیوں بڑھتا پھرتا ہے کیا تُنہیں معدہ نہیں کیا میں نے تیرے سے وعدہ کیا تُنہیں میرے سے وعدہ لیا میں نے کہا نہیں تھا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسَامُ وَأْوَالَهُ میں نے ایمان والوں کی جانوں کو مالوں کو خرید لیا تُنہیں کہا تھا کیا ملے گا میں نے کہا تھا بھی انَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ اس وقت تو تُنہیں کہا تھا قَالُوا بَلَا قَالُوا بَلَا اب کہتا ہے کہ صدی پیوہ دی نہیں میری ہے کتھے تیری زمین کے اوپر کچھ دیرہ نہیں زمین کے نیچے پانچ فٹ یا ساڑھے چار فٹ کی تیری ہے وہ بھی وہ بھی جب قیامت کا لارم بجے گا یہ پلار بھی تیرے سے خالی کرا لیا جائے گا یہ پلار تیرے سے خالی کرا کر تجھے اس چھت کے نیچے نہیں تجھے اوہ اوہ ارشی عزیم کے سامنے تجھے ننگا کھا کیا جائے گا یہ کپڑے بھی تیرے عارض ہی ہم ننگا کریں گے اما عائشہ رضی اللہ و نعرض کرنے لگی یا رسول اللہ میدانے معاشر میں سب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کے ہر شرم والے عزاق کو نہیں دیکھیں گے فرمایا عائشہ اللہ کی خصے کی ہے بات اتنی حصر کرے گی لوگوں کا اپنے پر بھی دھیان نہیں جائے گا تھر تھر کان پھیں گے سب کھڑے ہوں گے اللہ جللہ شاہ رہو froاتہ ہے یہ کپڑا جو کہتا تھا میرا میرے ابن نے لے کے دیا میں یہ بھی تیرا اتاروں گا کفر بھی تیرا اتاروں گا بکان دکان سر چیز سے خالی کروں گا تجھے اپنے سامنے کڑوں گا پھر میں تیرے سے پوچھوں گا کیا تیرا پھر میں تیرے سے پوچھوں گا اینال مالک پھر میں تیرے سے پوچھوں گا لیمان الملک اليوم بتا بتا بادشائی کس کی بتا بتا حکومت کس کی بتا بتا مالک کے دیومی دین کون تھا بتا بتا حساب کون کرے گا اللہ اکبر تیرے موچڑے میں ماروں گا تیری زبان جس سے فر فر کرتا ہے جہاں دیکھتا ہے میرا گلہ کرتا ہے جہاں دیکھتا ہے میرا شکوہ کرتا ہے آجا بچوں میرے پاس میں تیری زبان پر گانٹ مار کے تیرے پیروں میں نہ بھیگ دو تو خدا نہ کہنا آہ میرے پاس تیری گردن میں سریعہ ڈالوں گا تیری پشاپ کے ذریعہ ڈالوں گا مو سے نکال کے رکھ دوں گا خضوہ فغلوہ زمال جحیم سلوہ سمہ فی سلسلہ تل سمہ فی سلسلہ تل سب رہا زراء الفصل کو وہ تیرے زنجیر ڈالوں گا اوپر سے لے کر نیچے تک میں تجھے جکڑ کے رکھ دوں گا اے کوئی مائی کلال میرے سے تجھے چھڑا کے دکھا ہے ستر ہاتھ ہوں گا خضوہ فغلوہ ہٹو بچو پکڑو پکڑو بہا رہا ہے پارے کے فرشتے پیچھے موچڑا گدی سے پکڑ کے لا کے میرے قدموں میں پھیکیں گے کہوں گا جکڑ دو جکڑ دو چالیس سال دیئے تھے بتا کہ نگنگلی میں گزار کے آیا نہ دھی چھوڑی نہ بہن چھوڑی نہ بیٹی چھوڑی اس لئے میں نے تجھے بھیجا تھا کیا میں نے تجھے بھیجنے کے بعد میں نے تیرا منگرام نہیں بنایا تھا میں نے تجھے ٹائٹل نہیں دیا تھا میں نے کہ مجھے تیرے گلے میں میٹن ڈالا تھا میں نے کہا تھا یہ چیزیں ساری تیری قدموں میں ڈال دوں گا تو میرے قدموں میں بیٹھے رہنا جب تُو نے میرے قدموں میں بیٹھنا چھوڑ دیا میں نے ساری چیزوں کو تیری قدموں سے اٹھا لیا یہاں تک کہ آٹا تیرے گھر کی چکی کا آٹا گل تم تیری فصل کی روٹی کے لئے آٹا آٹے کا حصول مشکل ہو جائے گا ایک ایک روٹی کے آٹے کی خاطر میں تجھے لینوں میں چھتر جنڈے نہ پڑوا دوں تو پھر مجھے اپنا خدا نہ کہنا آئی میرے عزیزوں چار چار اکڑ کا مالک سو سو اکڑ کا مالک گھر میں گل تم کوئی نہیں میں نو نہ چھڑی مجھے رب بھی رہنے دے جب میرے حق تلفی کرے گا میری طرف انگلی اٹھائے گا بندے سب سے ڈرون حملہ تیری تجارت پر کروں گا تو مدینے میں ڈاکے کاروبار کر انگلینڈ کے اندر کاروبار کر یورپ کے اندر کاروبار کر اگر میرے سے فیٹ پھیرے گا تو پھر بندے پیسے کو میرے مقابلے میں لائے گا میں تیرے پیسے سے تیرے سر میں جوت یا نہ پڑوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا کبھی اولاد سے مرواؤں گا کبھی بیوی سے مرواؤں گا کبھی بھائیوں سے مرواؤں گا یہ تیرے حال کر دوں گا کتہ تو برابر ہو جائے گا خبردار خبردار حکومت والوں کو کوئی سمجھائے پیسے والوں کو کوئی سمجھائے ورنٹ بینگ والوں کو کوئی سمجھائے ایمان والوں کو کوئی سمجھائے پیس پاکستان کے بیت المال والوں کو کوئی سمجھائے دائے بائے کے لوگوں کو کوئی سمجھائے ربِ اکبر کی قسم ہے مسئلہ حکومتوں سے حل نہیں ہوں گے مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہے میرے عزیزو سارے سارے بتاؤ مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے بولو ذرا ذور سے بلہ دینے والا کون ہے مئیشت بھال کرنے والا کون ہے تقوال تیجارت کے اندر برکت دینے والا کون ہے پسلوں کے اندر دانے دینے والا کون ہے کباد میں مٹھاز دینے والا کون ہے کنوں فروٹر کے اندر اس دینے والا کون ہے جب سارے کام اللہ حل کرے گا تو حکومت کو گالیاں کیوں دے رہے ہو یا تو اپنے اقتدار کو نہیں بچا سکتے یا تو اپنی ایک ایم پی ایک کی کرسی کے لیے جیلوں کے بیچھے کھڑے ہیں لوگوں کی جوتیاں کھا رہے ہیں جو اپنی چار فٹ کی کرسی نہیں بچا سکتا وہ تیری میری مشکلوں کو کیسے ہن کرے گا آج عقیدہ توحید والا لے جاؤ سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے لا الہا لا الہا لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چلو ٹھیک ہے ہم کردار کے برے لیکن بات کے تو برے کوئی نہیں ٹھیک ہے ہمارا کردار کلمے والا نہیں لیکن ہماری زبان تو کلمے کو سنا رہی ہے اللہ اس کلمے پر گواہ ہو جا ہمارا اتنا ہی مال قبول کر لے یا اللہ جب موت کا وقت آدھے جل پر اپنے محنت کی یا اللہ وہ آکھے میں بہکاوے ہمیں رستے سے پھیرے یا اللہ ہر چیز کو ہٹا دینا اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا جب میں اچھے آلی سے اٹھوں تو یا اللہ میری زبان ہو تیرا نام ہو اور میری زبان پر ہو کیا لا الہا الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میرے عزیز ہو جب مسئلہ حل کرنے اللہ نے اچھا بھائی اللہ نے مسئلہ حل کرنے عبدالحنان کے پاس دو آدمی آکے بیٹھ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی کیا حال ہے ملی صاحب آپ سے تعویز لینے آئے ہیں میں کسی ایک کا تعویز ملی صاحب پچھلے سال دو لاکھ کا مال ڈالا تھا کرزے دو لاکھ کے چڑھ کے دو لاکھ کا پتیں لگا ملی صاحب ایسا تعویز دو مسئلہ لو جائے میں نے کہا بیٹھ جا اتھر بی بی جی میری بہن ملی صاحب ابو میں آپ کو کہتے ہوں پدی نے صفتہ لگا اولاد ڈاکٹر نہیں دیتا اداد خدا دیتا ہے میں کہا تو بھی بی جا اللہ اکبر ایک آیا ملی صاحب دعا فرماؤ ہر ہسپتال چلا گیا ہر مریض ہر ہسپتال چلا گیا لیکن مجھے شفا نہیں ملی میں نے کہا وہاں تو میں نے سوچا وہاں تو میں نے دیکھا اور میں نے پڑا بی جا مریض توفہ ہوا یشفیر شفا دینے والا وہ ہے وہاں تو میں نے پڑا یا تو کہہ رہے ڈاکٹر میں نے کب بیٹھ جا میں نے کہا یا اللہ ساری دنیا عبدالحنان کے دروازے پر آئیں عبدالحنان تیرے دروازے پر آیا پتا مسئلہ کل حل کیسے ہوگا عبدالحنان اللہ اکبر جواب آیا قاریہ تاورمان صاحب نے بولایا ان کا وقت ضائع نہ کرنا حلال کی کمائی کا لفافہ دے کے بولا رہے ہیں ان کا پیسہ ضائع نہ کرنا مولی بجیب نے تفیر القرآن میں بولایا بڑی عوام نے محبت کے ساتھ بولایا آج عبدالحنان مسئلہ کل سارے بتا دے میں نے کہا اللہ مسئلہ کل کیا فرمایا قرآن کی سورہ قریش پڑھ کے سنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش ایلہ فی مرحلت السطاع والصحی اگلا جملہ سن اللہ کی قسم سارے مسئلوں کھا لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا سب سے بڑا مسئلہ دشمن کے حملے کا اللہ نے فرمایا دونوں مسئلوں کے ساتھ سارے مسئلے حل کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں دشمنوں سے بھی بچاؤں گا بھوک سے بھی بچاؤں گا اللہ کرنا کیا ہوگا فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ جب میں تجھے بلاؤں انکار نہ کرنا تو مجھے بلائے گا بھی نہیں میں پھر بھی تیرے دروازے پر آ جاؤں گا اے میرا بندہ میرے بلاوے پر پانچ مرد با جائے کر میں بین بلائے تیرے پاس آؤں گا جب میں تجھے بلاتا ہوں کلین بھی پاک ہوتا ہے ایسی والے کمرے میں بلاتا ہوں ہیٹر والے کمرے میں بلاتا ہوں گرم پانی بھامی بھی محصر ہوتا ہے اللہ اکبر صفائی سترائی ہوتی ہے اے میرا بندہ جب میں تجھے بلاتا ہوں ارام دے سہولت والے جیسی روم میں بلا تو انکار نہ کرنا تو مجھے پہاڑوں پہ بلائے گا میں آؤں گا خاردار درختوں پہ بلائے گا میں آؤں گا جھاڑیوں میں بلائے گا میں آؤں گا دکیلے پتھروں پہ بلائے گا میں آؤں گا گل مقدی مقادمہ اسپطالوں میں بلائے گا وہاں آؤں گا عدالت کچہری میں بلائے گا وہاں آؤں گا فانسی کے پھندے پہ بلائے گا وہاں آؤں گا اللہ اکبر آگ میں گرتا ہوا بھلائے گا وہاں آؤں گا اے میرا بلدہ ریکستانوں میں بھلائے گا وہاں آؤں گا مسلحے پہ بھلائے گا وہاں آؤں گا اے اللہ تیرے حسنی تلاش کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پھول کرنا پڑے گا پیکش لگوانا پڑے گا اے میرے اللہ اے میرے اللہ میسید بھیجنا پڑے گا مسکال دینی پڑے گی فرمایا بھائیزہ سالہ کڑی بادی یوں دیکھے گا میں نظر آؤں گا یوں دیکھے گا میں نظر آؤں گا اللہ کیسے فرمایا بھالی اللہ المشرق والمغرب فائنما تولو فسما وجہ اللہ نظرِ گمانا تیرا کام ہے رحمتوں کے ساتھ تیرے سامنے آ جانا میں خدا کا کام ہے اے تکبیل اے تکبیل حمد مصطفیٰ حمد مصطفیٰ اے تکبیل حمد مولانا چاری عبدالحنان خودی کی سا محرے تکبیل یا اللہ میرے علاقے میں تو لائٹی کوئی نہیں صبح سے گئی آتی کوئی نہیں آ جائے تو جاتی کوئی نہیں چلی جائے تو آتی کوئی نہیں بل ضرور آئیں گے انشاءاللہ لیکن میرا ٹوپک نہیں بڑا پیارا موضوع چل رہا ہے کہو سبحان اللہ اے اللہ یہاں کے تو روڑ بھی ٹوٹے پھوٹے اگر عبدالحنان ہے روڑ ثابت مل جائے تو رستہ کوئی نہیں ملتا بھرے سان نہیں آنے پر آئے عبدالحنان حفظ آباد سے نہیں آسکتا آنے پر آئے سلمی صاحب دیرے غازی خان سے یہاں کے بیٹھ جاتے کرم ہے نا یہ تیرا کرم ہے اللہ یہ بات میں سننا پہلے میری سننا ہوئی اللہ اللہ اکبر یا اللہ یہاں دیرہ یہاں دیرہ گرمی ہی گرمی یا اللہ میں کیسے بولا ہوں تو پھر آئے گا یا اللہ میں دو سو بندوں کے درمیان بیٹھا مجھے کیسے پائے گا فرام ماں ہوتی ہے نا ماں پچیس سبیس بال بچے کھیر رہے ہوتے ہیں سو بچوں میں بچہ کہتا ہے ماں ماں ستر مرد با کہتی ہے ہاں جس طرح ماں بچے کو پہچانے گی میری رحمت بھی تجھے ایسے پہچان لے گی اے اللہ رات کو میں کمرے میں سویا بجلی بند ہے دروازے بند ہے بھائی اس کمرے میں ماں اس کمرے میں اللہ اکبر اللہ میں مسلح پر نہیں تجھے بسٹر پر بلاؤں آئے گا اندھیرے میں آئے گا فرمایے میرا بندہ اللہ اکبر بچہ پھگوڑے میں ماں تندور پہ بچہ پھگوڑے میں ماں باثروم میں بچہ پھگوڑے پہ ماں تندور پہ بچہ پگوڑے پہ ماں 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 اچھ کھیتوں کے اندر ماں جانوروں کے باڑے میں حتیٰ کہ ماں بے سدھو کے سو رہی ہے اندھیرے میں تو ماں پڑا ہوا ہے بجلی کوئی نہیں اللہ اکبر تیرے دنوں نے ماں کی گود میں پگوڑے میں تو نے ری 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 کر کے سنایا ماں کی محبت کو جو شایا جس طرح ماں اندھیرے میں تجھے تلاش کر لیتی ہے میرا بندہ میری رحمت بھی تجھے اندھیرے میں تلاش کر لیتی ہے اللہ اکبر جب اندھیرے میں تلی کہتا ہے اللہ اکبر ماں کہتی ہے جی اللہ اکبر جب اندھیرے میں تُو ربا کہتا ہے تیرہ رب ستر مرد با کہتا ہے جی مرد بندہ جیسے اندھیرے میں روتے کو ماں سینے سے لگاتی ہے تو مسلح پہ روکے دکھا تیرہ رب تجھے سینے سے لگا لے گا اللہ اکبر بچہ چاومیوں کرے بچہ چاومیوں کرے رونے جیسی شکل نہ بنائے رونے جیسی شکل بنائے رونانائے بچے کی چانچان سے ماں پریسان ہوتی ہے اللہ اکبر بندہ جب رو رو کے مجھے چانچا کر کے دکھاتے ہیں میرا حمد جھٹکے مارنے لگ جاتی ہے اللہ کرتا کیا ہے فرمایا جس طرح ماں سینے سے لگانے سے دیر نہیں کرتی اللہ اپنے بنانے سے دیر نہیں کرتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ جب نیک آدمی تجھے کہتا ہے اللہ تو کیا کہتا ہے بولو بولو نیک آدمی کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ اللہ اے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ جب نیک آدمی آپ کو اللہ کہتا ہے آپ کیا کہتے ہیں فرمایا میں ایک مرد با کہتا ہوں جی میرا بندہ یا اللہ جب گناہ گار کہتا ہے اللہ اللہ ورماتا ہے میں تین مرد با کہتا ہوں جی میرا بندہ اللہ اکبر فرمایا اسے اپنوں نے مو نہ لگایا اسے پرائے انہیں مو نہ لگایا بی 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 مو موڑ گئی اللہ اکبر میں کے چلی گئی بیچے بھی دور ہو گئے اگر میں بھی اس سے دور ہو جاؤں تو بند اور خدا میں فرق کیا رہا ہے بلانا تیرا کام ہے رحمت والی چادر میں لپیٹ کے سینے سے لگا لینا میرا کام ہے اللہ اکبر میرے پیارو ابی بغاوت لیکن وہ اعلان کرتا ہے میرے بندے جیسا باہر ہے ویسا اندر رہنا خبردار دنبری نہ کرنا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ پاسے گل کرے کر یہاں بیٹھا مسجد کے اندر تو میں ہی میں اللہ اکبر مسجد سے باہر گیا کبھی درختوں کے زارے کبھی کبروں کے زارے کبھی کہیں کھڑا ہوتا ہے ایک رنگ جیسا ظاہر ویسا بات انہوں نے جائیے جو اپنے لئے خیر الناس جو اس اولت اپنے لئے چاہتا ہے بیوی کو بھی وہ فرام کر پلات کے لئے بھی ہو پڑوسی کے لئے بھی ہو اپنوں کا حق برابر ہو پرائیں کو حق برابر خبردار درنگی نہ کرنا اللہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ سنو 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے بیوی کا پاس بیٹھ گئے گھر والی کہ آج کے بعد گھر کے سالن کے اندر دے سکھی کوئی نہیں ڈالنا کہ دیکھا دے سکھی بزرگو بیچی اب ہوتا ہے الحمدللہ جاؤ تمہاری اکلوں پر پردے پڑ گئے تم نے نور بیچ دیا اللہ نے نماز کے سجدوں کے نور سے ہمیں دور کرتا گجنا دے کر دو نہیں لبے گا دس دس مجانے دے کر چاہاں کوئی نہیں ہم جاتے ہیں لوگوں کے گاؤں کے اندر اللہ ایک جگہ میں گیا میں نے کہا یا میہ چاہے کے بغیر تقریر نہیں کرتا قسمیہ بات ہے محمد علی صاحب سڑھے کرتے دوسرے اپنڈچ انشاءاللہ تو انہوں دو کوئی نہیں لبے گا سارے بپارین دو دل اتنی دنیا کہاں گے مکھن کے پیڑے ہیں کہاں گے دیسی گھی کے پر اٹھے اوہ بچے کھاندہ ہی کوئی نہیں تو ہی کھوائے نے جڑے مکھن دا پیڑا ہے بیوی نے چاہتے رکھ لیا اے دیسی گھی کٹ کے میں بیچنا چوڑیاں بناؤنی لے جائے نہ نسل کام کی رہی نہ کل کام کی رہی جن مورتیوں کو تم بٹھا کلا رہے ہو انہوں تو سیلفی بنا بنا کے کیمرے والے سے تصویریں بنا بنا کے پہلے اس کا کلیجہ تھنڈا کیا تیرا کلیجہ کہاں تھنڈا کریں گی جاؤ 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 میری بہنوں کو سمجھاؤ جاؤ 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 میری بہنوں کو بتلاو تمہارے باپ نے فنیچر دیا فریج دیا ٹی وی دیا اے سی دیا سارا ٹرالی کے اندر گیا لیکن ایک لا ریپ کتاب کی امٹی نسخہ تھا وہ ٹرالی میں نہ گیا تو نے لاکھ رپے کا جوڑا پہنا تیرے سر کے اوپر گیا دنیا والوں کو بتلایا یہ اتنی اہم کتاب ہے اسے ٹرک ٹرالی میں نہیں لے کے جاری اپنے سر کے اوپر لے کے جاری ہے جب تک اس کا زائع اپنے گھر پر اپنی اولاد پر اپنی نسل پر اپنی اصل پر اپنی اکل پر اپنی زندگی میں اپنے نشیب و فراز میں اپنے غموں میں اپنے خوشی میں جب تک اس کے سائے میں رہے گی تجھے دنیا رابع بسری کہے گی جب اس کے سائے کو چھوڑ دے گی تو دنیا تیری تحذیب کا تیرے تمدن کا تیری انسانیت کا مزاگ اڑائے گی کبھی تجھے پائل پینائے گی کبھی تجھے گھنگرو پینائے گی اللہ اکبر جب یہ تیرے سر کے اوپر رہا تو فرشتہ سلام کرنے آئیں گے جب یہ تیرے سر سے پیچھے ہٹ گیا تو شاند شیطان بھی تیرا محلہ چھوڑ کے چلے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر میں آئے اور بیوی سے کہن لگے یہ سارے بجڑ پیش ہو رہے تھے یوں کر دیا یوں کر دیا ایک بڑا مدلل بولا اسمبلی کے اندر انہیں کہا غریبوں کا کیا گسور ہے اپنی منعات کو کم کرو اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے بیوی سے کہن لگے گھر والی کہ جی اللہ اکبر فرمایا آج کے بعد گھر میں دیسی کی کا سالہ نہیں پکے گا پریزیڈنٹ کا گھر ہے پریزیڈنٹ کا گھر ہے ہم نے تو دیکھا نہیں سنا ہے اللہ بات گمانی معاف کرے ناشتے بھی جہازوں کے اندر آئے کرتے تھے چائے کی پارٹی ابھی میرے عزیز ہو جہازوں میں بیٹھ کے دوسری جگہ جا کے جوا کرتی تھی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کبھی کوئی کہتا ہے گھبرانا کوئی نہیں کبھی کوئی کہتا ہے تم دیل لی آئے گی ادا کی قسم لتر ہمارے پڑ گئے چھتر کبھی سیدھے مو کر کے مارے کبھی اُلٹے مو لیکن سمجھ ہمیں بھی کوئی نہیں آنی ہم نے ازمائے ہموں کو دوبارہ ازمان ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی ممبر سے کوئی اختلاف نہیں کسی پارٹی سے لیکن گلہ ضرور ہے ہم نے لائنوں میں لگ لگ کر تمہیں ووٹ دیئے ہم نے کندے پر اٹھا اٹھا کے تمہارے نعرے لگائے ہم نے تمہاری حمایت کے اپنے باپ سے بگاڑی اپنی ماں سے بگاڑی اپنے سسرس بگاڑی ہم نے تمہاری تمہاری حمایت کے لئے اپنے بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا اپنے خاندان سے بگاڑی نتیجہ کیا نکلا تمہارے بھی نعرے تو دشمنوں کے کیا بنوگے واہ عمر تیری حکمرانی پر قربان جاؤں گھر کے اندر آئے دیسی کی کوئی نہیں پکے گا انہیں کہا عمر یہ فتوہ پورے مدینہ کے لئے کہ تیرے لئے فرمایا انسانیت میں عمر اور عام انسان برابر نظر آئے گا انہیں کہا عمر مجھے پتہ جب سے میں تیرے گھر میں دولن بن کے آئی پوتر دوتر والا ہو گیا عمر بیٹے جو بیٹیاں بیٹی جوان ہو گئے بیائے گئے جس دن زیتون استعمال کر لے تیرا میدہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے تیرا میدہ قبول نہیں کرتا عمر اتنی تو اجازت دے دے ایک چمچہ سالن کا تیرے گھی میں ڈال دیا کروں باقی سارے گھر والے زیتون کا تیل کھائیں گے عبداللہ بن عمر جا مدینہ کی گلی کا پھیرہ مار کیا اگر کوئی یتیم دیسیگی کھائے تو عمر بھی شوق سے کھائے گا اگر کوئی یتیم غریب کے دسترخان پہ دیسیگی نہیں تو عمر دیسیگی کو اپنے دسترخان پہ نہیں رکھے گا چار پانچ دن ہوئے زیتون کے تیل کا کھانا کھاتے ہوئے عمر کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی جہاں بیٹھتے پیٹ سے آواز آتی تنگ آمد بجنگ آمد تنگ آگئے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا سب کے سامنے اپنے پیٹ کا ماس پکڑا تین چار تھپڑ زور زور سے پیٹ کے اوپر مارے کبس کر گڑ گڑانا بن کر کب تک عمر کو ستائے گا میں نے تجھے کہنی دیا جب تک مدینہ کے غریب کے دسترخان پہ گھینی آئے گا عمر بھی دیسیگی کا سالن نئی کھائے گا اللہ ناری تکبیر شادی محمد مصطفی عظمت صحابہ عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خلافت راشتہ علماء حق علماء دیوبن ناری تکبیر یہ مہینہ میراج والے نبی کا یہ مہینہ میراج والے دولہ کا جس کو اللہ اکبر اللہ اکبر جس کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا دنیا نے اسے جبریل کے آگے دیکھا اور میرے عزیزوں جس کے طلب پہ کپڑا کوئی نہیں تھا نماز کے لیے مسجد میں اس وجہ سے رگے کہ کپڑا کوئی نہیں رب اکبر کی قسم مجھے عرش بری کا جوتو سمیت بیٹا مہمان دیکھا ہے دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گا آم عبوب تجھے یتیم یتیم کہنے والے دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گا تجھے اللہ اکبر کے دم کٹا کہنے والے کہ تیری نسل نہیں چلے گی دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ تیرا وارث کوئی نہیں میں ساری دنیا کو بتلاؤں گا زمیل سے آسمان اتنا اونچا نہیں جتنا عرش پہ بٹھا کر تیرے مقام کو اونچا بناوں گا پھر میں رب علال کروں گا اوہ دنیا والوں دیکھو جتنا زمیل سے آسمان اونچا اس سے کئی گنا زیادہ محمد کا شان ہو جاہا ہے میرے عزیزو یہ مہینہ اللہ اکبر چو سٹلاک مربہ میل پر اکمرانی کرنے والے اسلام کا پرچم لہرانے والے امیر معاویہ کا یہ مہینہ میرے عزیزو کنڈوں کا نہیں کہہ دو مہینہ کنڈوں کا نہیں یہ مہینہ امیر معاویہ کا ہے ٹھیک ہے امام جعفر صادق کی ملادہ تتنی جگہ لیکن امام جعفر کی محبت کی آر میں ہم محمد کے یاروں پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے اسملی کے اندر نمو سے صحابہ بالپاس ہو رہا ہے ایک حصہ رہ گیا باقی سب حصے پاس ہو گئے کہو الحمدللہ ایک میرے عزیزو فیس بک کے اوپر آیا چوڑا چمار آیا اور آکے کہنے لگا بنو امیہ کے کچھ لوگ ہیں جن کو بنو امیہ کے کچھ لوگ ہیں جن کو صحابہ میں داخل کرنے کے لیے اللہ وہی بھی پاس کروایا گیا کون بنو امیہ میں لوگ ہیں نبی کا دماد ابو الانس بنو امیہ کا نبی کا دماد عثمان زنورین بنو امیہ کا نبی کی گھر والی ام حبیبہ بنو امیہ کی اللہ اکبر نبی کا سالہ میرے معاویہ بنو امیہ کا وہ محمد کا صحابی جس کو آپ نے میرے عزیزو فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا جو آج عبو صفیحان کے گھر میں داخل ہوگئے عمل دے دیا جائے گا اور جس کو مصطفیٰ عمل دے تو انگلی اٹھانے والا ہوتا کون ہے الحمدللہ پاکستان کی حکومت نے عدلیہ نے ایوان نے جس بل کو پاس کیا ہم اسے خوشام دید کہتے ہیں سنو سنو اعلیٰ سلط والدماد صحابہ کے غلاموں کا قیدہ یہ بل کسی فرقے کے لیے نہیں یہ بل کسی تنظیم کے لیے نہیں یہ بل گستاخ صحابہ کے لیے ہے اپنا ہو پڑھایا ہو دشمن ہو سجل ہو جو بل جو میرے عزیز ہو ابو بکر عمر عثمان علی امیر محاوی ابو سفیان سارے صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کرے گا اس بل کا قانون اس پر استعمال کیا جائے گا اسے میرے عزیز ہو اس قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا اپنا احتساب دینا پڑے گا اللہ اکبر بتاؤ مسلمانوں اس بل کی حمایت کرتے ہو کی نہیں کرتے اس حمایت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی فرقے کے خلاف ہیں ہاں تکلیف اس کو ہوتی ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو درد اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو ہمارے دل کے اندر تو صحابہ کا احترام ہے صحابہ کا پیار ہے ہمارا قیدہ ہمارا ایمان ہے اے لوگو اے لوگو جس کی آنکھیں کوئی نہیں وہ نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑا اور کلمے میں چلا گیا وہ بھی صحابی بن گیا اور جس کی گود میں رحمت دعال امنے وقت گزارا غار میں وہ بھی صحابی بن گیا اور اللہ اکبر اور جس کی گود میں سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس کے حجرے کو جنت الفردوس کا ٹکڑا کھڑا رہا ہے قیامت کے دن وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ بنا دیا گیا ہے ہمارے عزیدوں بنا دی گئی ہے ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اب گستاخِ صحابہ کرنے والے اب صحابہ پر انگلی اٹھانے والے اب صحابہ کی بے کرامی کرنے والوں کو ہوش کے نخل لینے چاہیے کہ سننی جاگہ ہوا تھا مزید جاگ گیا ہے اس کی جاگ نے حکومتوں کو بھی ہلا کے رکھ دیا حکومت کو جگہ کے رکھ دیا وہ اکابرین امت کا مشل جس کے لیے بچے زبا کرا دیئے جس کے لیے کال کوٹھریوں میں زنگی گزار دی جس کے لیے اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ نو کی ندیوں میں نہا گئے اللہ کی قسم آج اس مشل کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی ہے اس وقت کے لوگوں کا نظریہ یہی تھا جل کو دعشت گرد کا تھا اس وقت کے صحابہ کے غلاموں کا تصور یہ تھا کہ جل کو میرے عزیزو اللہ و اکبر ملک دشمنہ ناصر کا آگیا تھا اس وقت للکار جیلوں میں اس وقت للکار میمبروں پر ایوانوں میں اللہ و اکبر اسمولیوں کے اندر یہی تھی کہ گستاخ صحابہ کو سزا ہونی چاہیے شکر کرو اللہ و اکبر دے رہا ہے درستہ ہے آج سمجھ آگئی پوری دنیا کو پتہ لگ گیا کہ گستاخ صحابہ کرنے والے جزا کے مستحق نہیں سزا کے مستحق ہیں اللہ جللہ شانو میرے عزیزو اس مل پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے رہے یہ مدرسے مدرسونے میں کیا دیا ختم نبوت کے چوکی دار کس نے دیئے نہیں گھر سے کالی سے کالی سے بھی ہیں میں کالیج کی مضمبت نہیں کرتا لیکن زیادہ تعداد کہاں سے ملی قرآن کے حافظ کہاں سے ملے مسجدوں کے امام کہاں سے ملے ممبروں کے خطیب عبدالحنان مدرسے میں پڑھائے بھی جاتا ہے مدرسے کو چلاے بھی جاتا ہے پڑھانے والے اپنا کام کر رہے ہیں چلانے والوں نے معذرت کے ساتھ اپنا کام چھوڑ دیا پہلے بڑی محبت کے ساتھ کرتے تھے اب کہتے ہیں حلاتی تنگ نے روٹی کھاتے ہوئے ہاتھ تنگ نہیں ہوتا کپڑے پہنتے ہوئے جسم تنگ نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں دینے میں حلات تنگ ہوتے ہیں اوہ میرے پیارے اللہ کی عزت کی قسم تین مردمہ اٹھا کے کہتا ہوں وعدہ کرنا ہوں پر نہ قیامت کی انتلاس کر کے مجھے اللہ کے پاس لے کے جانا عبدالحنان کود ماردہ سی جھوٹ بولتا تھا اس نے دھوکے سے ہماری جیبوں سے پیسہ نکلوایا سچ کہہ رہا ہوں آج خدا کے قرآن کے لئے دے دو جنت میں مزہ ہی مزہ ہیں آج خدا کے قرآن کے لئے دے دو قبر میں سکون ہی سکون ہے قبر میں آرام ہی آرام ہے یہاں کا پیسہ لگا گھر پہ گھر بن گیا اپنا پیسہ آگے بھیجو اللہ قبروں پہ لگائے گا اللہ جنت پہ لگائے گا جنت کی خریداری پہ لگائے گا جو 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 چاہتا ہے کہ میں قبر میں سکون سے رہوں اور مروں بھی سکون سے اور قیامت کے دن رہوں بھی سکون سے کھڑا بھی سکون سے ہوں اور جنت الفردوس میں رہوں بھی سکون سے وہ سے چاہئے وَالفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ اَيَّا تِيَا وَالفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ من السالحین وَلَيْوَ خِرَ اللَّهُ نَفْسَ الْحِزَاجَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَالُونَ ماں اتنا نہیں سمجھاتی باپ اتنا نہیں سمجھاتا اسکول کا ٹیچر پروفیسر اتنا نہیں سمجھاتا جتنا اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا کے چلا گیا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے مصطفیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے بیجو بیجو مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بھیج دو اس سے پہلے موتہ کے ہاتھ جکڑ دے موت اتنا تنگ کر دے کہ پانی کا گلاس بھی نہ پکڑ سکو اب جیب میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اگر وہ وقت آ گیا اس تنجانہ کر سکو اس وقت سے پہلے پہلے کچھ قبر کے چار فٹ کے ٹکڑے میں بھیج دو اللہ کیا کرے گا فرمایا بندہ تیری قبر میں ایک نیشن میں لگاؤں گا کلین میں بچھاؤں گا چنیوٹ کا بیٹھ کیا جو میں جنت کا بیٹھ لگاؤں گا پھر جب تُو قبر کی طرف آئے گا اللہ اکبر یہاں سے نکلوں گا لوگ سلام کریں گے یہاں سے نکلوں گا لوگ دعا دیں گے اور اگلے سفر پر کامیابی کی دعا دیں گے اے میرا بندہ اے میرا بندہ جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو دنیا قلمہ سعادت کے نعرے لگائے گی اور تیرا رب کہے گا اے میرا بندہ جس گھر کو دیکھ کے آئے پریشانی وہاں تھی بے سکونی وہاں تھی نفرت وہاں تھی اولاد کی نافرمانی وہاں تھی اس گھر کو دیکھ لے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس گھر کے دروازے کو دیکھے گا اس گھر کے ڈرائنگ روم کو بھول جائے گا اس گھر کے بیٹ روم کو بھول جائے گا میرے عزیزوں یہ یہ گھر کروڑوں میں بنا وہ گھر دس روپے کے اندر بن رہا ہے دینا خالص نیت پہ بن رہا ہے یا بیٹھے بیٹھے نیت کر لے اے اللہ آہ مجھے توفیق دے میں مرنے سے پہلے تیرا گھر مسجد بناوں گا مرنے سے پہلے مدرسہ بناوں گا اللہ فرماتے ہو گیا تُو نے کہہ دیا تو ہو گیا لیکن میں تجھے کر کے دکھاؤں گا تُو نے کا بناوں گا میں نے کا بنا دیا ہے تُو نے کہا اللہ دکھاؤں گا میں نے دکھا دیا ہے آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے موت کا بلاوہ آ گیا نیت کر کے چلا جاں آنکھ کھلے گی پہلا دروازے پر برے کی جنت الفردوس کے دروازے پہ لگے گی میرے پیارو اپنی غفلت والی زندگی سے اپنی گناہوں والی زندگی سے اللہ سے معافی مانگے سارا مجمع میرے ساتھ تین مرد ملکے کہ یا اللہ میری توبہ زور سے بھائی یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ ایک کام اور کرنا ہے دکان بند کی کوئی شہر میں کام کرتا ہے کوئی شہر میں دکان کرتا ہے جب دکان بند کرتے ہو کتنی چاہیں آئیں ملازم چار چاہیں آئیں یہ صاحب دے لے بھائی روٹی فرانے سے آئی تھی کین یہ روٹیاں آئی سب دیوال آ گیا حریص صاحب دو کلو گجرت ہے موٹرگیزی اس کے پیسے جب دکان بند کرنے لگتے ہو کند کشدہ بقایت نہیں رہ گیا ساری پرچییں پھاڑ کے ڈسپیر میں ڈالتے ہو جب دکان کا شہٹر ڈالتے ہو پھر موٹر سائیکل پر چل کے گھر آتے ہو کیا کھانا کھاؤں گا جا کے سواؤں گا نہ ہوں گا پنکھیں گے نیچے بیٹھوں گا ہنندر آئی بستر تحرام کروں گا اللہ فرماتے دکان کا شہٹر بند کرنے سے پہلے سب کا کرزہ دے دیا اپنے جسم کا شہٹر بند کرنے سے پہلے میرا بھی کرزہ دے دینا فجر زہور مغرب عشاء کا کرزہ دے کے چلے جانا حق داروں کھاک دے کے چلے جانا اللہ اکبر جس طرح دکان والا اس امید سے گھر جاتا ہے مرضی کا کھاؤں گا مرضی کا پیوں گا جب یہ شہٹر بند ہوگا تو میں کرتے وعدہ کرتا مرضی کا کھلاوں گا مرضی کا پھیلاوں گا جو تیری سوچوں میں نہیں آئے گا وہ تیرے سامنے لاکے رکھ دوں گا اے میرا بندہ ملاہات کر پرو نوٹ کر سکاں پیپر میرے سوادہ کر تم میرا حق نہ دبانا میں تیرا حق تیرے دروازے پہ آ کے ادا کروں گا جہاں مانگے گا وہیں اکدہ کروں گا بلاہات بندے اگر تیرا اراد ہے تو کر بیٹ اللہ اکبر میرے پیارو عبدالحنان ایک دن بیٹھا ہوا تھا اسلام سلمی صاحب سے دس سال بارہ سال پرانا تعلق ہے شہد زادہ ہی ہو جائے اس کو پتہ ہے اللہ اکبر اللہ نے بڑا دیا بڑا خرج کرواتا ہے ایک دل میرے زیدہ بیٹھا پتہ نہیں میرے دل کے اندر کیا بات آئی میں نے یوں کر کے ہاتھ اللہ کی طرف بڑھایا میں نے کہا اللہ اپنا ہاتھ پکڑانا اللہ میں تیرے سے سودے بازی کرنا چاہتا ہوں اللہ میں آپ سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں اللہ میں کاروبار پارٹنشپ کرنا چاہتا ہوں کیا کیا میں نے کہا اللہ آج وعدہ عبدالحنان کر رہا ہے پھر تو بھی میرے سے وعدہ کرنا میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا جب میں مانگو تو انکار نہ کرنا پتہ نہیں وہ آپ کی گڑی کونسی تھی خدا کی قصف اللہ نے میرے سے وعدہ لے لیا اور وعدہ دے دیا ہے خدا ہے پاک کی قصف وہ مانگتا ہے عبدالحنان سے انکار نہیں ہوتا عبدالحنان جس حالت میں مانگتا ہے اس سے انکار نہیں ہوتا آپ یقین کریں سلمی صاحب ایسی لوگ مجھے چلتے پھر تو اتنے لفافے دے جاتے ہیں اتنے سارے پیسے میرے پاس ہے میں نے کہا یا اللہ تُنہے دے تو دی استعمال کرنے کا رستہ ہی کوئی نہیں بتلایا بتا کہاں خرج کرو اللہ میرا ڈریور میرے پیسے لگیا مولیزہ کر لے جا کر چھڑتے دے کرو میں نے کہا اس نے دیا رکھنے کے لیے لیے آگے بھیجنے کے لیے دیا تجھے کیا پتا دنیا کے اندر لوگوں کے تجوریاں خالی ہو جائیں گی عبدالحنان کی تجوری قیامت کے دن بھی بھری نظر آئے گی وہ کیا اس وقت جہاں معصوم بجے جہاں ننی ننی شیلڈوں پر ننے ننے کپو پر راضی ہوتے ہیں لگاؤ لگاؤ اپنا محال قربانی پر لگا دو خدا کی قسم اللہ اکبر مل دیکھے بھروسے کے ساتھ لگاؤ اور اس صورت میں لگاؤ انما یوفصا برون اجرہم بھی غیری حساب تم گن گن کے دوگے اللہ انگنت عطا فرمائے گا اور میرے بندے تم ایک دوگے اللہ ایک کے بدلے دس عطا فرمائے گا یوفصا برون اجرہم بھی غیری حساب تم گن گن کے دوگے اللہ بغیر حساب کہتا فرمائے گا کہو زور سے یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پانچ وقت کی نماز کی فوندی کریں گے کہہ دو انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو کرائیں گے کہہ دو انشاءاللہ اپنے بچے بچیوں کو نماز کی عادت ڈالیں گے کہہ دو انشاءاللہ حضور ممبر پر صحابہ حضور کے سامنے اللہ اکبر نبی وہاں دیکھ رہے ہیں صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا وہ آ رہا وہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے سابہ پلٹ کے دیکھے کچھ نظر نہ آیا وہ آ گیا کملی والے کیا آیا آپ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اس مہینے میں رجب کے مہینے میں چاند دیکھتے ہی پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا تھے اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے اس کے صدقے سے رمضان کا مہینہ تا فرما دے نیت کرو انشاءاللہ بھرپور رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے نیت کرو انشاءاللہ اعتقاب بھی بیٹھیں گے صدقہ سکات خیرات پورا پورا اداہ کریں گے اپنی عید میں غریبوں یتیموں کو شامل کریں گے کہو انشاءاللہ فصل آ رہی ہے کٹنے کے بعد دھر لانے سے پہلے اللہ تیرا حصہ انشاءاللہ فصلوں میں سے دیں گے زیادہ بلکہ عشصے سے زیادہ دیں گے کرتے ہو ادا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ ماں باپ کا عدب احترام کریں گے کہو انشاءاللہ فوت ہو گئے قبروں میں وہ چلے گے ان کے لئے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کریں گے کہہ دو انشاءاللہ جب تک گھر میں آئیں عدب احترام میں ان کے اندر کوئی قصر نہیں آنے دیں گے اللہ زندگیوں کے اندر برکت اتا فرمائے اللہ زندگیوں کے اندر برکت اتا فرمائے